بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھتے ہیں ریاض الیکٹسکل دوستو اکثر آپ نے اپنے پاس بجلی کی ننگی تاروں کے اوپر چڑیا کبوتر اور مخترے وقسام کے پرندوں کو بیٹھے دیکھا ہوگا تو اکثر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان پرندوں کو اتنے مرتے کیوں نہیں اور کوئی انسان بالکل اسی طرح ان تاروں سے لٹک جائے یا پھر ان تاروں کے اوپر بیٹھ جائیں تو کیا اس کی موت واقعہ ہوگی کیا اس کو الیکٹر شاک لگے گا تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب دینے والا ہوں سادہ اور آسان طریقے سے جی یقین ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے علمے اضافہ کریں گی تو دوستو ان پرندوں کو الیکٹر شاک نہ لگنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکڑ کا کمپلیٹ نہ ہونا اس کا مطلب ہے دوستو کہ سرکڑ کا آپ اپنے گھر میں جو الیکٹریکل اپلائنسز ہوتی ہیں جیسے کہ ٹی وی فریج واشہ مشین پنکھا استری دیکھی ہوگی ان سب کو آن کرنے کے لیے ہمیشہ دو تاروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں ہم فیز جو کہ عمومن ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور دوسری کو کہتے ہیں نیوٹر جو کہ بلیک کلر میں ہوتی ہے اس کے علاوہ بجلی کے کھمبے سے بھی آپ نے انرجی میٹر تک دو ہی تاریں آتی ہیں اور دو ہی تاریں آپ کے پورے گھر میں کلیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہی دو تاریں واپس جاتی ہیں یعنی کہ فیز وائر میں سے کرنٹ آتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے بلیک وائر اس میں سے نیوٹرل واپس آتی ہے آپ ایسا کریں کہ نیوٹرل وائر کو یا پھر دونوں میں سے کسی ایک تار کو بریک کر دیں کار دیں تو پھر کرنٹ واپس نہیں جا سکے گی اور اگر کرنٹ واپس نہ گئی جہاں سے آئی تھی تو پھر آپ کی وہ چیز بھی آف ہو جائے گی وہ لوڈ آپ کا بند ہو جائے گا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ کسی بھی چیز کو آن کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں سے کرنٹ کو گزارنے کے لیے چاہے وہ کوئی لوڈ ہو یا چاہے پھر کوئی انسان ہو یا چاہے کوئی پرندہ ہو آپ کو سرکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اس میں دو تاریں دینی پڑتی ہیں تاکہ کرنٹ ایک وائر سے جاتی ہوئی اور دوسری وائر سے واپس آئے تو اب اس چیز کو دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی پرندہ یا کوئی کبوتر کوئی چیڑیا کسی تار کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک سنگل تار کے اوپر بیٹھتی ہے یا فیس کے اوپر یا پھر نیوٹل کے اوپر بیٹھتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پرندہ ایٹ اٹائم دونوں تاروں کے اوپر بیٹھ جائے چونکہ دوستو وہ پرندہ صرف ایک تار کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس لئے سرکٹ کلوز نہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ کا پاس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے الیکٹر کرنٹ کا فلومم کے نہیں ہو پاتا اس لئے اس پرندہ کوئی شاک نہیں لگتا لیکن دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو تاروں کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہو یا پھر کوئی بہت بڑا پرندہ تاروں کے اوپر بیٹھ جائے جیسے چیل اقاب یا پھر کوا وغیرہ تو جب وہ پرندہ انہیں کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایک پر ایک تار کے ساتھ اور اس کے پاؤں دوسری تار کے ساتھ جیسے ہی ٹچ ہوتے ہیں تو وہ پرندہ فوراں مار کے نیچے آ جاتا ہے یا پھر آپ کو بتاؤں کہ چمگادر ایک ایسا پرندہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی سیدھا نہیں بیٹھ سکتا وہ ہمیشہ الٹا لٹکتا رہتا ہے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ چمگادر ایک تار کے ساتھ لٹکتے ہیں بجلی کی تار کے ساتھ اور چونکہ ان کے جو پار ہوتے ہیں جو ونگز ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہی چمگادر اپنے ونگز کو ایک پروں کو پھیلاتا ہے اور اس کا دوسرا پر دوسری تار کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو ایک سائیڈ سے فیز ملا اور دوسری سائیڈ سے نیوٹر تو یوں اس کی باڈی کے اندر سے کرنٹ کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور وہ چمگادر ایک لوڈ بن جاتا ہے اور اس طرح اس کو الیکٹر شاک لگنے کی وجہ سے وہ چمگادر فوراں مر جاتا ہے اکثر چمگادروں کی لاشیں آپ کو مختلف علاقوں میں بجلی کی تاروں سے لٹکتی ہوئی نظر آئیں گی یا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جن علاقوں میں بندروں کی کسرت ہوتی ہے یا بندر کسرت سے پائے جاتے ہیں تو بندر کی دم جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے تو اکثر بندر جب ایک تار کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کی دم وہ ساتھ ہی دوسری تار کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو اس نے فوراں بعد بندر کو الیکٹر شاک لگتا ہے اور بندر کی جو لاش ہے وہ زمین کے اوپر آکے گرتی ہے اب جیسے ہی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بار میں نے دیکھا بجلی کی ایک اوپر والی تار کے اوپر ایک کوہ بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی چونچ میں ایک لمبا سا گوشت کا ٹکڑا یعنی کہ چھچڑا وغیرہ پکڑا ہوا تھا فوراں تھوڑی دیر بعد نیچے والی تار کے اوپر ایک دوسرا کوہ آ کر بیٹھ گیا اب چونکہ اوپر والا کوہ فیس پہ بیٹھا ہوا تھا نیچے والا نیوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ہی نیچے والے کوے نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ساتھ اپنی چونچ ٹچ کرنے کی کوشش کی تو فوراں اس لو تھڑے کے اندر سے وہ کرنٹ فلو ہوئی اور جیسے ہی کرنٹ فلو ہوئی ان دونوں کوووں کو الیکٹر شوق لگا اور فوراں وہ دونوں مار کے زمین کے اوپر آ گرے اسی طرح آپ بات کرتے ہیں دوستو انسان کی اگر پرندوں کی طرح کوئی انسان بجلی کی ایک تار پر لٹک جائے یا پھر اس کے اوپر بیٹھ جائے یا بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کو شوق لگے گا یا نہیں دوستو اس کو شوق نہیں لگے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹر کرنٹ کو گزارنے کے لئے آپ کو فیس اور نیوٹرل دونوں کی سپلائی کو دونوں کی سپلائی اٹھا ٹائم دینی پڑتی ہے تو اگر انسان کسی ایک تار سے لٹک جائے تو اس کے شوق نہیں لگے گا لیکن اگر اس کا ہاتھ دوسری تار کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے یا پھر اس کا پاؤں اس پول کے ساتھ ٹچ ہو جائے جس کے اوپر وہ چڑھ کے گیا ہوا ہے تو پھر اس کو الیکٹر شوق لگے گا کیونکہ وہ کھمبہ دوستو لگا ہوا ہے زمین کے اندر اور زمین جو ہے خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے نیوٹرل کے کرنٹ آتھ فیس نیوٹرل یا پھر فیس ٹو فیس فیس ٹو ارث کمپلیٹ ہوگا تو فوراں اسے اس انسان یا جانور کو الیکٹر شوق لگے گا اور وہ مر جائے گا اس کے علاوہ ان پرندوں کو الیکٹر شوق نہ لگنے کی دوستو دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پرندوں کے جو پیر ہوتے ہیں جو پنجے ہوتے ہیں ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے یعنی کہ جو جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خردری ہوتی ہے اور ان کی اس جلد کے خردری ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو ہماری کنڈکٹر اور وائز ہوتی ہیں جن کے اندر سے کرنٹ جا رہی ہوتی ہے ان کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے تو ان کے پیروں کی دوستو ریزسٹنس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کرنٹ ان کے اندر سے فلو نہیں کر پاتا بلکہ سارا اس وائر میں سے گزر جاتا ہے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے یقین ہے دوستو آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ بجلی کی ننگی تاروں کے اوپر مرتے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فیدہ ہوا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی یہ کنسپٹ کلیر ہو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اور دعائیں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت اللہ حافظ